ہم سمجھتے ہیں کہ پانی میں پانی پہ سیاست نہیں ہونا چاہیے ہمیں انصاف کے ساتھ پانی کا تقسیم کرنا چاہیے اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ چاہ وہ آج کا حکومت ہو یا کل کا حکومت ہو نہ 1991 کا وارٹر اپور پہ عمل ہو رہا ہے نہ لوئر رپیرین کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے اور اس کا نقصان بدین کا عوام تھٹا کا عوام سجاول کا عوام ہمارا کوسٹل ایریاز کا عوام جہاں کتنے پتنے کتنے ایکرز کا جو زمین ہے وہ پانی میں چلا گیا ہے وہ وہ نقص اقصان بغد رہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایجاز زی صاحب آپ کو شاید گرمی زیادہ لگ رہا ہوں ہم مولانا فضل ایمان صاحب کے لئے پیرا ہم عزت کرتے ہیں اعترام کرتے ہیں اور ہمیشہ جی ایو آئی کا اور جماعت جی ایو آئی ایف کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک اچھا تعلق اور رابطہ رہا ہے مگر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا نظریہ پہ اپنا اصولوں پہ سیاست کر رہے ہیں ہم عزت کے ساتھ سیاست کرتے ہیں اور اپنا موقف تبدیل نہیں کرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو واقعی جمہوریت کا بحالی چاہتے ہیں سویویلین سپریمیسی چاہتے ہیں اور عمران خان کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں اس نالائق نا اہل سیلیکٹڈ حکومت جس کی وجہ سے پاکستان کے عوام پریشان ہیں اگر وہ ان کا مخالفت کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا مخالفت کرنے کے بجائے ہمارے آپوزیشن کو دوستوں کو حکومت کو نشانہ بنانا چاہیے مگر پتہ نہیں کیا شوق ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر کرنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا اب ضرور مخالفت کرے کرتے رہے مگر جواب اپنے بدین کے عوام کے طرف بھی سنا ہے اسلام قائم خانی صاحب اسلام صاحب گندر پانی کا مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے اس کے درس تمانا چاہتے ہیں اس کے درس اول ادنے پاکستان اگر کمم estimation پھرہ مسئلہ ہمارا pounds پانی سے ہشہ کردے ہیں کا باقدر ہی اسی کا پانی کو چاہتے ہیں آپ پھرہے ہیں سیدonds کے چاہ کے پاس کو کوئی مسئلہ بات نہیں دیکھ miedo پھرہیا ہے ہمارا مسئلہ شکریہ pediatric עם پانی کا مسئلہ آپ کا مسئلہ ہے ہمارا مسئلہ ہے ہمارا مستقبل کا مسئلہ ہے اور ہم ہم ہر سطح پہ ہر فورم پہ نہ صرف لڑنے کو تیار ہیں اگر ہمارا محدود وسائل سے جو بھی ہو سکتے ہیں ہمارے اپنے طرف سے حکومت اسندھ کے طرف سے وہ بھی کرنے کو تیار ہے ہم نے پچھلے حکومت سے لے کے آج تک جو لائننگ کنالز کا لائننگ کیا ہے اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا تیلینڈ کو خاص طور پہ یہ میرا سامنی سیکیورٹی آدمی ہم یہ لائننگ جو ہم نے سندھ بھر میں کیا ہے لیکن سب سے زیادہ توجہ ہمارا تیلینڈ کا ہے اس سے زیادہ پانی تیلینڈ کا پہنچے گا اب بھی اس سال میرا خیال میں سات آٹھ ارب روپیہ سندھ حکومت میں بجٹ میں صرف بدین کی ارگیشن کے لئے رکھا ہے جسے ہم کنالز کا لائننگ بھی کریں گے آپ کے LBOD کا ڈرین پہ بھی کام کریں گے مگر ہم نے یہ جو بنیادی مسئلہ اور آپ نے پانی چوروں کا بھی کہا ہے میں نے کھراچی کے لئے ناسر شاہ صاحب کو کہا ہے پورا صوبہ کے لئے ہمارا ارگیشن میریسٹر کو کہا ہے کہ ہم پانی چوری کو برداشت نہیں کریں گے جو بھی ہو جہاں بھی ہو جسے بھی تعلق رکھے سندھ حکومت پانی چوری کو برداشت نہیں کریں گے اگر نائنصافی ہو رہا ہے ہم سب کو کم پانی مل رہا ہے تو جو کم پالی مل رہا ہے اس کو ہم سے استعمال کر کے عوام کو جتنا فائدہ پہنچا سکے وہ بھی ہم ضرور پہنچائیں مگر ہم نے اپنا بنیادی اسیو کا حل کرنا ہے ہم نے کم از کم نائنٹی نائنٹی ون وارٹر اکورڈ کو شورٹ اور میڈین ٹرم میں تو کم از کم نائنٹی نائنٹی ون وارٹر اکورڈ پہ عمل ہو اور ہمارا جو ٹارگٹ ہونا چاہیے وہ ایک نیا کنسنسس پیدا کرنے کے لیے ایک نیا کنسنسس پیدا کرنے کے لیے جو مساوات پہ برابری پہ انصاف کی بنیاد پہ پانی کی تقسیم ہو شکریف تھے مجھے نہیں پتا کہ صندحکومت کا کیا پلسی ہوگا اس کے بارے میں لیکنru یہ ماتلی کے عوام کا مطالبہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ماتلی کے عوام کے demands ہوں گے ان کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کریں گے پی ایف یو جے کا ایک ایک سوٹی آدھا گرہ کا اس کے ساتھ ساعت میرا سوال بھی آگا جہاں تک آپ کا حکومت سندھ کا ہمارا انفمیشن ڈپارمنٹ لوڈ دپارمنٹ سحافی برادری کا شکر گزان ہو کا میس نتیجے پہ پہنچے اس پوائن پہ پہنچے ہیں کہ the journalist protection bill has passed the committee in the sind assembly and انشاءاللہ sind assembly سے پاس ہو کے قانون بنے گا مرک افسوس کی ساتھ ہے کہ ہم 21st century میں ہیں اور ہمیں اس قسم کی bill پاس کرنا پڑ رہے ہیں ویسے آپ ہمارا آئین کے تحت آپ کو سارے تحفظ ملنا چاہیے freedom of the press کا حق ملنا چاہیے اور جس تیزی کے ساتھ اور جس طریقے سے even یہاں سندھ میں ہمارے صحافی دوستوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یا ناانصافی ہو رہا ہے اس کا نہ صرف ہم مضاہمت کرتے ہیں مگر مسلسل ناصر شاہ صاحب اس پہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر کسی نے کوئی جنرلس کے ساتھ ناانصافی کیا ہے تو ہم اس کو فالو اپ بھی کریں اور ان کو سزا بھی ملیں آپ نے نوٹ کیا کہ کل شاید اسلامباد میں کل رات ایک صحافی اصرطور صاحب پہ حملہ بھی ہوا اس کا بھی ہم مضاہمت کرتے ہیں مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت کے ناک کے نیچے ہماری صحافی دوست تحفظ محسوس نہیں کریں گے تو پورے پاکستان کے لیے یہ کیا بیان ہے یہ کیا پیغام ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مزاق کی بات ہے کہ ہمارا جو انٹیئر منسٹر ہے وہ دوسری صوبے پہ لیکشز دینے کو تیار ہے مگر اپنا اسلامباد جو اپنا ڈومین ہے وہاں وہ ایک صحافی کو تحفظ نہیں دلوا سکتے یہ پورا پاکستان کے لیے شرمندگی کی باعث ہے کہ ہر مہینے بعد ایک دوسرا صحافی کو اٹھا کے اسلامباد کے سرکوں میں ان کے اپنے گھروں میں مارا جاتا ہے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائیس لیولز پہ اس پہ نہ صرف انکوائری ہو مگر ایکشن لیا گائے فیل فور ایکشن لیا جائے اور جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے میں نے اس شوکوز نوٹس کو پھارا ہے میرا موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آیا ہے نہ ہم مریم شریف صاحبہ کو جواب دے ہیں نہ ہم میاں صاحب کو جواب دے ہیں ہم پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کو جواب دے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کے ساتھ مل کے جو سیاست کریں گے اس میں اصل مزہ ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل حکومت کا کوئی تلچس بھی نہیں ہے سن کے مسائل کے سن کے عوام کے مسائل وفاقی حکومت نے بار بار کہا ہے سندھ ہمارا نہیں ہے اسی شیخ رشید صاحب نے جس طریقے سے سندھ کے عوام کے بارے میں پہلے گھتگو کیا سندھ کے عوام کا ابنا ریاکشن اس پہ آیا ہے انہوں نے خود جواب دیا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ امن امان تو پورا ملک میں ہونا چاہیے مگر اگر سندھ میں امن امان ہونا ہے جس طریقے سے امن امان میں اضافہ ہوا ہے سندھ میں تو وہ سندھ کے جوانوں کی وجہ سے سندھ کی پولیس کی وجہ سے ہمارا حکومت اور ان کے درمیان جو کوپوریشن ہے جو کام ہے اس کی وجہ سے اور میں انہوں نے میرے فول کانفیڈنس کہ سندھ کے جو پولیس ہے سندھ کے جو فوس ہے سندھ کا فرنٹ لائن ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پاس پورا کپیسٹی ہے کیپیپیلیٹی ہے کہ وہ سندھ میں امن امان سنبھالے مگر جو دوسرے ایشیوز ہیں دوسرے فیکٹرز ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے اور سب اداری کو مل کے لورن آرر کو اور امن کو یقینی بنانا چاہیے دوسرے فیکٹرز ہیں دوسرا ماتلی کو زلہ بنانے کے حوالے دیکھنی پسپارٹی کے جائے پیشنگیاں کیا پیشنگیاں اب میں نے آپ سے بھی دوسری دفعہ سنا ہے کہ ماتلی کے عوام چاہتے ہیں کہ یہ زلہ بنے اور پہلے دفعہ ایدر سے سنا ہے تو آپ کا جو موقف ہے میں پارٹی کے ساتھ اور حکومت کے ساتھ ضرور اس کو ریز کروں گا جیسے پولیسی بنوں گا اس میں مجھے کوئی پیچ اپ کا یا ایسے کچھ چیز کا علم نہیں ہے یا کہ کوئی فرقین ہے یا نہیں لیکن اتنا ہمیں پتا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان کی طرف سے ایک آرڈر آیا تھا اس آرڈر کے مطابق ہم سمجھتے ہیں کہ عمل ہونا چاہیے امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے اور اس آرڈر کے مطابق سندھ کے عوام کو ان کا حق ملنا چاہیے جو آپ کو یاد ہوگا کہ بارشیں بھی ہوئے تھے اور بارش کے دوران بھی میں نے سندھ کا دورہ کیا تھا جہاں ہمیں نقصان ہوا تھا اور اس وقت بھی ہم ہمارا مطالبہ تھا آج بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو عوام کا کمپنسیشن ہے جس سے ہم ان کو پانی دے سکتے ہیں ان کو سکوز دے سکتے ہیں ان کو سہر دے سکتے ہیں ان کا پیسہ ہے ان کا حق ہے وہ فیل فور ان کو دیا جائے میں چاہتا ہوں کہ سندھ میں بزنس ہو سندھ میں معاشی ترقی ہو میں چاہتا ہوں کہ جس کو جو بھی چاہتا ہے وہ بزنس کرے وہ اپنا بزنس کرے اپنا کمائے کرے اگر وہ بزنس کریں گے تو عوام کو روزگار ملے گا معاشی ترقی ہوگا مگر ہم کسی کی بدماشی نہیں برداشت کریں گے وہ جو بھی ہو ہم کسی کا بدماشی برداشت نہیں کریں گے بزنس کریں سو بسم اللہ کریں کسی کا بدماشی برداشت نہیں کریں گے چاہے وہ یہ ہاؤزنگ والے ہو یا کوئی اور ہو تو یہ ہمارا پالسی ہوگا اور انشاءاللہ تعالی سو برداشت نہیں کریں گے یہ پرس کے سب دوست جو ہے ان کا دفعہ پہلے روکر میں بیادا سید پیمانی شاہ جا وزیراعلا تو انہوں نے بدین پرس کلب میں اعلان کیا تھا شاہید بیری زیر بودو اٹھرا یہ ہمارا تھا وہ سی ایم صاحب کو بھی دو دفعہ سی ایم صاحب کے ساتھ اور بھی ہے گرانٹ ہے پرس کلب کی پر ابھی تک کوئی سی ایم صاحب یہ شاہید کے نام پہ ہے ہمارا پریس کلبس آپ کو پتہ ہیں کام کرتے ہیں پریس کلبس کی ساتھ اور سپورٹ بھی ہے میں خود فالو کرتا ہوں یہ بیر بانی ہوتا ہے آپ جو ذرہ ایرگیشن وزیر کہا ہوں اب میں بات کرتا ہوں دیکھو اس کا مسئلہ کر رہا ہے جنرلی مسئلہ جس کا کام ہے میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ حل کریں جب اکارڈ نائنٹی نائنٹی ون پہ کلم کرتی ہے کہ ہمیں وہ انسان سے یا فیڈل سے نہیں مل رہا تو خود کیاسم گورنمنٹ اکارڈ نائنٹی نائنٹی ون پہ عمل کر رہی ہے کہ سکھر بیراج اور پوٹڑی بیراج جو غیر منصفانہ پانی کی تقسیم ہے اس کے لئے بدین والے کس کو کمپلین کریں میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے پانی چوری کر رہے لیکن ہمارے پانی چوری انس تاریخ یہ انس وارٹ وارڈ اوٹ لیٹ گہر کانو کا ڈیو وارڈ پس لگایا جو مسلسل ڈاکا ہے اور پانی کی جونلی ایک بتایا ایک ایک بگم ایک 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 آپ جائے انکے ساتھ جائے انسان کرتا ہے آپ جائے انکے سادھ جائے جائے اور انکے ساتھ جائے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ سر سر ایک سر میڈیا پریس آپ جائے آپ میں اس کو چھوڑ رہا ہوں وزیر ایرگیشن کو آپ اس کو ساتھ لے کے جائے وہ کو دکھائے کہاں چھوڑی ہو رہا ہے یہ چھوڑی کو بند کرے گا اگر بند نہیں کرے گا تو پر وزیر نہیں رہے گا اور کیا کر سکتا اور اس سے زیادہ تو ہی یہ کر سکتا نا خوش تینکیو یہ حکومت کے کام ہوتے ہیں وہ پوستر ٹانسلس میں